کپی اسمبلی جہاں نامزد وزیراللہ علی امین گنڈا پر پہنچ چکے ہیں آج کپی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ارکان اسمبلی آج کے اجلاس میں حلف اٹھائیں گے اور کل بھی اجلاس ہوگا جس میں ڈیپیٹی اور سپیکر کا انتخاب ہوگا اور تیسرے روز اس اسمبلی کے سیشن میں وزیراللہ کا انتخاب کیا جائے گا اور آج کے دن یہ اجلاس شیڈیول ہے جس کو گیارہ بجے شروع ہونا تھا جو کہ تاخیر کا شکار ہو چکا جیسے کہ آپ نے ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں ارکان وہاں پر موجود ہیں اور لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہونے والا ہے اب سے کچھ دیر بعد اور نامزد وزیراللہ کے پی علی امین گنڈا پر بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں اس اجلاس کے لیے اب سے کچھ دیر بعد ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے اور اسمبلی کے سپیکر مشتاہ غنی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر کچھ یوں ہیں جیسے کہ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کافی بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا یہ سارا معاملہ اور اجلاس تاخیر کا شکار ہے لیکن لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ اجلاس شروع ہو جائے گا جیسے کہ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں نامزد وزیراللہ کے پی علی امین گنڈا پر اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور مصافہ کر رہے ہیں وہاں پر ارکان سے ان سے گلے مل رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہ اجلاس شروع ہو جائے گا جس میں ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر مشتاہ غنی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کے پی اسمبلی کے جہاں نامزد وزیراللہ کے پی علی امین گنڈا پر پہنچ چکے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنا کر انہوں نے ناروں کا جواب دیا ہے جو اس وقت اسمبلی میں لگائے جا رہے ہیں بیورو چیف پشاور محمود جان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمود صاحب علی امین گنڈا پر پہنچ گئے ہیں اب بقاعدہ اجلاس کب تک شروع ہو جائے گا کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اجلاس شروع کیا جا سکے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ کے اسمبلی کے اندر ہیں موجود ہیں اسمبلی کے اطلاعات موجود ہیں اور وہ کرکے سے بھی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو اندر آنے سے رکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ جو سیکیوٹی ہو بھی اتنی استابل نہیں ہے کہ اس لوگ کو رکھ سکے تو اجلاس جو ہیں وہ رکیم کی حال میں آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت کو وہ ذریعہ ہیں ان کی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور وہ جب تک پہنچان ہیں جو مصدیگوں کی ہیں ان کے بھی چل نمحے قبل کے جو پوڑیٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ انہوں نے ہاتھ میں گھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور گھڑی اور نوٹس دکھا کے وہ تیرے کے احساس کے جو کارکون کے حال میں موجود تھے تو ان کا اشتیاز دلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مشہل ہو گئے ہوں کو اس طرح دیکھ کے جی جی میں ہوتا اب یہ مناظر میں ہم نے اپنے ناظر کو دکھایا تھے یہ بتائے گا کہ اطلاع تھی تھی کہ انتظامین اسمبلی جلاس میں شرطت کے لیے ایک ہزار سے زائد پاسز ایشو کیے تھے لیکن اسمبلی کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کیایسا یہ جی گنجائش تو اتنی نہیں ہے گنجائش تو اتنی ہے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن لوگ جو ہیں تو وہ آپ کو کچھوں پہ بیٹھیں کیلئے تیار نہیں ہیں ہونے کو تیار نہیں ہیں تو اگر وہ خاموش ہوں گے تو اجلاس شروع ہوگا اجلاس کے اندر جو گیلریز ہیں اسمبلی میں اس میں اگر یہ لوگ بیٹھ جائیں تو پھر تو اجلاس ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی بھی بیٹھنے کیلئے تیار نہیں کوئی کسی کی بات سننے کیلئے تیار نہیں میں اس وقت ایک ایسے کمرے میں موجود ہوں جا کے کرکی سے لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جو اس کا اس کی طرف ہے اس کی طرف کیا توڑ کے لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی اسمبلی کی گھرکیا ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں کہ انہیں اسمبلی میں اندر آنے دیا جائے لیکن ان کو اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا جو لوگوں کو خلق دیا ہیں اور لوگ کو باہر الگ اطلاعات مل رہی ہیں اندر الگ اطلاعات آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مشکل جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہیں اور اس لاحس نہیں چل پا رہا سریع اور یہ آپ جی محمود صاحب جو موجودہ سپیکر ہے کیا وہ پہنچے یہ دیکھیں وہ تو آچھکے ہیں اس لاحس تو یہ ہے اور اس طرف بھی موجود ہے ہونکہ نے پوچھا ہونے کہ جسے بھی لوگ جنہوں نے حلف لینا تھا وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے جو عراقین ہیں جنہوں نے حلف لینا تھا وہ بھی موجود ہیں سب موجود ہیں لیکن اجلاس شروع ہوگا تو وہ سامنے آئیں گے کیونکہ ان کا ایک ڈیکورم ہے کہ وہ اس وقت اجلاس میں داخل ہوں گے جب اجلاس مازارتہ شروع ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا تو وہ اپنے خاص دروازے سے آتے ہیں وہ ابھی تک تو اندر نہیں آئے اور اس وقت جو لوگ ہیں عراقین ہیں وہ بھی حال میں کھڑے ہیں اور وہ بھی بیٹھ نہیں ہی رہے اپنی کرکیوں کے لیے وہ بھی اپنے کارکنوں کو دیکھ کے گیلریوں میں ان کو ہاتھ ہلا کے جواب دے رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ کو یہی شکایت ہے ایم پی ایس کو کہ ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کو اندر سکوڑا جائے لیکن اسم بھی کسٹاپ بھی انہیں نہیں چھوڑ رہا اور یہ جو میں یہاں موجود ہوں یہاں پہ بھی ایک کمرہ ہے اچھا ممو صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو کارکنان گیلریز میں کھڑے ہوئے ہیں کافی صورتحال بدلزمی کا شکار نظر آ رہی ہے ان سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کوئی آگیا ہے کوئی رکن کہ ان کو روکا جا سکے ان کو بتایا جا سکے کہ آپ بیٹھیں تاکہ آپ بیٹھیں گے پرم صورتحال وہاں پر پریویل کرے گی تو ہی اجلاس سٹارٹ ہوگا نہیں ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ کوئی ابھی تک ایم پی اے کسی کوشش مدر نہیں آ رہی کہ وہ ان کو روکے کیونکہ ان کا ابھی تک اجلاس چلنا تھا جو ایم پی اے سے جو پارٹی رہنما تھے وہ ایک اجلاس میں تھے اب وہ اجلاس ختم ہوئے وہ حال میں آئیں لیکن انہوں نے بھی ان کو خاموش کرانے کی وجہ وہ اپنی اقصدی حال کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں وہ موجود ہیں وہ سپیکر صاحب اس وقت حال میں آ چکے ہیں جنہوں نے سابقہ سپیکر ہیں تو انہوں نے مشتاق غنی انہوں نے ان سے حلس لینا ہے وہ حال میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کسی سنبھال لی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خاموش کر رہے ہیں اور اجلاس کو شروع کروائیں اب وہ دیکھیں آپ کو اجلاس آ رہا ہوگا کہ مشتاق غنی آ گئے ہیں اور تلاوت قرآن پاس شروع ہو گئی ہیں تو اجزت کی اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب خاموشی بھی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے بیورو چیف پشاور محمود جان صاحب ہمارے ساں موجود ہیں تمام تصورتحال سے متعلق امڈیٹ کر رہے ہیں کی پی اسمبلی کا اجلاس سپیکر مشتاق غنی کی زیر صدارت غالباً اب شروع ہو چکا ہے تلاوت قرآن پاک سے اس اجلاس کا آغاز کیا گیا ہے اگر اب سے کچھ دیر پہلے کے منازل ہم آپ کو دکھائیں تو وہ بھی آپ ہماری ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی رکن ہے صوبیہ شاہے جن پر ہال سے جوتا پھینکا گیا اور جس کے بعد انہوں نے ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے رکھا تھا اور ایک ہاتھ میں گھڑی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنی نشست پر بیٹھنے کا کہا گیا تو آج کی پی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس دن گیارہ بجے شروع ہونا تھا جو کہ تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی شدید بدنظمی دیکھی گئی دھکم پیل دیکھی گئی نعرے بازی دیکھی گئی سیکیورٹی حلکاروں کی جانب سے تمام کارکنان کو نظم و ضبط کا خیال رکھنے کی کہا جا رہا تھا اس کی پابندی کردے کا کہا جا رہا تھا لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کے یہ عرقین تھے سنی اتحاد کاؤنسل کے کارکن تھے جو کہ ہمیں نظر آئے کہ جب انہوں نے گیلوری سے شور شرابہ شروع کیا اور ایسا پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ جن منتخب عرقین نے حلف لینا تھا وہ اس اسمبلی سے باہر تھے لیکن جو کارکن ہیں وہ اسمبلی کی گیلوریز میں موجود تھے اور شور شرابہ کر رہے تھے اور بات سننے کو تیار نہیں تھے اور اب جو ہے وہ کے پی اسمبلی کا اجلاس سپیکر مشتاہ غنی کی زیرہ صدارت شروع ہو چکا ہے تلاوت یا قرآن پاک کے آغاز سے جو ہے اس اجلاس کا آغاز کیا گیا ہے اور آج جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ اگر تو یہ اجلاس پرم طریقے سے جاری رہا تو منتخب عرقین جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور نامزد وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈا پور بھی اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کل بھی اجلاس ہونا ہے کے پی اسمبلی کا جس میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر حلف اٹھائیں گے تو کے پی اسمبلی کا اجلاس آج بدنظمی کا شکار اس طریقے سے ہوا کہ کارکنان تھکم پیل کرتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو سائٹ پہ کرتے ہوئے اس اسمبلی میں آئے اور گیلریز انہوں نے سنبھال لی اور یہاں سے بھی نارے بازی کرتے رہے اور غالباً اسی گیلری سے جو ہے نون لی کی جو رکن ہے سوبیش شاہد ان پر جوتا بھی بھینکا گیا تھا اور جس کے بعد جو ہیں وہ یقیناً انہوں نے اس کا ریاکشن اس طریقے سے دیا کہ ایک ہاتھ میں ان کے گھڑی تھی ایک ہاتھ میں لوٹا تھا اور تمام لوگوں کو یہی حدیات کی جا رہی تھی کہ اسمبلی کے ڈیکرم کا اسمبلی کے نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر اس اجلاس کو شروع ہونے دیا جائے جوتے بال پوائنٹ اور لوٹا پھینکا گیا راکین جو ہیں یہاں پر ان کی جانب سے نون لی کی رکنے کے پی اسمبلی سوبیش شاہد پر راکین کو خاموش کروانا جو ہے اس کو ضروری سمجھا گیا خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ راکین کسی کے کنچول میں نہیں آ رہے تھے اور اب جب سپیکر مشتاقنی یہاں پر موجود ہے اپنی کرسی پر براجمان ہے تو تلاوت قرآن پاک کے ذکر سے اس اجلاس کو بقاعدہ طور پر شروع کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلی کی کارروائی بینہ کسی تابطل کے آگے بڑھتی ہے یا پھر دوبارہ سے اس اسمبلی میں نعرے بازی سننے کو ملتی ہے